اسلام علیکم تو ساتھیو آج ہم آپ کے ساتھ ایک سپیشل جسم کی ڈیش بنانے والے ہیں چکن وائٹ کڑاہی کورما چکن مغلائی کورما اور چکن کی ساری ورائٹیز کی کریمی وغیرہ کی سب کی یہ جھٹی کر دے گا یہ جو چکن کریمی وائٹ کڑاہی ہم بنا رہے ہیں آج یہ یقیناً بہت شاندار بہت مزیدار اور بہت ہی زبردست ہے نہ تو ہم اس میں مرچیں ڈالیں گے نہ حلدی ڈالیں گے اور کوئی بھی ایسی چیز کے بغیر یہ زبردست قسم کی آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے ایسی شاندار بنیں گی بلکل نہ ٹماتر نہ دہی کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور سب چیزوں کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ کیسی شاندار زبردست اور مزیدار قسم کی جو ہماری ریسپی ہے وہ تیار ہوئی ہے دیکھنے میں ہی نظر آ رہی ہے تو آئیے جلدی سے ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو لیجئے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہ گرینڈر کا جگ لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ پیاز ہمارے پاس ہیں ان کو ہم نے رفلی سا موٹا موٹا سا کار لیا ہے زیادہ باری کارنے کی کوئی ضرور نہیں ہم اس کو کریں گے گرینڈ کیونکہ یہ جیسے میں نے بتایا یہ بلکل آسان اور سمپل سی ریسپی ہے تو اب اس میں ہم شامل کریں گے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس حدرہ کے اس کو بھی ہم نے موٹا موٹا کار لیا ہے اور یہ ہمارے پاس لیسن ہے لیسن کو بھی ہم نے موٹا موٹا کار لیا ہے اس کو بھی شامل کر دیا ہے اور یہ ہمارے پاس چھے سے ساتھ عدد ہری مرچیں ہیں ان کو بھی شامل کر دیا ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر کوٹی ہوئی دڑا مرچ ہے اس کو شامل کر دیں گے لال مرچ ہم نے اس میں ریسپی میں بلکل بھی شامل نہیں کرنی ہے کہ یہ چیز کا خیال رکھنا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو اچھی طرح کریں گے گرائن تو لیجئے یہ ہم نے ایک جلاس پانی کا اس میں ڈال دیا یہاں پر اور اب ہم کریں گے گرائنڈ اس کو تو لیجئے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے ایسے آہستہ آہستہ دو تین دفعہ چلا کر ہم اس کو اچھی طرح گرائنڈ کریں گے تو لیجئے یہ ہمارا جو مسالہ دیکھیں گرائنڈ ہو چکا ہے کتنا پیارا کتنا خوبصورت تو اب ہم اس کو اچھی طرح اس کو نکالیں گے اور کیا اس کا کرنا یہ آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے پیارا سا بول اور اس بول میں شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ بڑا خاص قسم کی ٹرکی قسم کا یہ ہم بنانے والے ہیں بہت اچھی اس کی ٹرک اور ترکیب ہے اسی کو ہم نے فالو کرتے ہوئے ایسے ہی ہم نے بنانا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ گرائنڈ آئر یہ دیکھیں یہ مسالہ اب ہم اس میں ہم نے اس میں تھوڑا سا اس میں اس کو شامل کر دینا ہے ایسے کر کے بس اتنا سا شامل کریں گے اور اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کے ساتھ نکس کر دیں گے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں گے تو اس کو اچھی طرح شامل کریں گے کریں گے اور ساتھ میں اس کے ہم لیمو کو یہ دیکھیں گے ہم نے ایک عدد بڑے سائز کا لیمو لیا ہے اس کو بھی اسی کے ساتھ اسی میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ٹینڈر ہو سکے تو لیمو کو لگانے کے بعد یہ دیکھیں گے ہم نے اس طرح اس کو اچھی طرح سب بوٹیوں کے ساتھ یہ جو ہم نے بنایا تھا اس کو اچھی طرح لگا لینا ہے یہ دیکھیں گے یہ اب ہمارا یہ تقریباً اندر تک جو جا چکا ہے سارا تو اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اسی چنان میں ہم دیکھیں جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کو ہم تیاری کی طرح جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ڈیپ فرائی بین تو اس میں ڈالیں گے ہم آئل تو آئل تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تاکہ جو ہمارا جو چکن ہے ہم اس کو فرائی کریں گے شیلو فرائی کر لیں یا فرائی کر لیں لیکن ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے تو لیجئے گھی ہم نے اوپر رکھا ہے فرائی پین میں یہ بڑے والا فرائی پین ہے اس میں تو ہم اس میں اب آہستہ آہستہ جو ہمارے چکن ہے جس کو ہم نے ٹینڈر کرنے کے لیے رکھا تھا وہ سارے کیا سارا اس طرح اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں گے تو لیجئے جی اس طرح ہم نے اس کو ہلکا سا گولڈن فرائی کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو فل فرائی نہیں کرنا تقریبا ہم اس کو کریں گے ففٹی پرسنٹ تک فرائی کریں گے تو پھر دیکھیں گا کہ کیا سا مزہدار اور زبردست قسم کا آپ کا جو یہ سالن تیار ہونے والا ہے تو یہ لیں گے تقریبا دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا اور یہ ہاف فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے ایک الاج سے برطن میں اور نکال کر اب ہم دوسرا جو ہم نے مسالہ بنانا یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی قسم کا چکن کڑائی بننے والی ہے یہ ہر قسم کے چکن کڑائی ہاں وہ مغلائی ہو وائٹ کڑائی ہو سب کو مات کر دے گی یہ دیکھیں یہ ہم ایک برطن میں نکال لیں گے تو اسی طرح ہم سارے کے سارے جو چکن ہے اس کو نکال لیں گے ایسے کر یہ ایک کھلے برطن میں یہ لیں جی تو یہ دیکھ لیں آپ کہ اس طرح کا ہم نے اس کو ہاپ فرائی کرنا ہے تاکہ جو ہمارا جو اصل چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل سکے تو لیجے جی اب ہم چڑائیں گے ہانڈی سپیشل ہانڈی جو چکن ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست یہ دیکھیں فل گریوی والا یہ جو ہم نے مسالہ ادرگ لیسن اور پیاز کا بنایا تھا اس کو اس ہانڈی میں ڈال دیں گے تو یہ لے جی اس کو ہم نے بلکل ہلکی سی آنس پہ پکانا ہے کیسے پکانا ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اب اسی میں ہم نے جو ہم نے وہ گھی جس میں ہم نے فرائی کیا تھا مرگا اسی گھی میں سے ہم تقریباً ڈیڑھ کپ جو ہے گھی کا وہ اس میں شامل کر دیں گے ایسے کر کے وہیں سے ہم نے لے لیا ہے گرمہ گرم ہے اور یہ لیں اس کو شامل کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے ڈھکن تاکہ یہ اچھی طرح یہ پک سکے تو یہ لیں جی نمک اس میں شامل کرنے والا تھا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک کا ایک چمہ شامل کرتے ہیں تو باقی جو وعدہ کٹا فیر کرنا یہ جی ہم نے نمک کو اس میں شامل کر دیئے اس موکے جی اوپر اور اب ہم اس کو تقریبا کیونکہ اگر ہم اس کو بلکل دھیمی آج بھی ہم نے رکھنا لوڈ میڈیم اگر زیادہ آج رکھیں گے تو یہ جو مسالہ اس نے پانی ہے اس کے چھنٹے اڑیں گے اور آپ کے کپڑے بھی خراب ہیں اور ہاتھ بھی جل سکتے ہیں تو ڈھکن رکھ کے ہم اس کو تقریبا پندرہ منٹ تک پکائیں گے تو ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو لیجی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم ڈھکن اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت جو ہماری گریوی ہے وہ بن چکی ہے یہ دیکھیں یہی اس کی خاصیت ہے کہ دیکھیں نہ تو اس میں ہم نے حلدی ڈالنی ہے یہ خاص قسم کی ٹرک ہے اور نہ ہی ہم نے اس میں لال مرز کا استعمال کرنا ہے آپ کے سامنے ہی بن رہی ہے اور نہ ہی ہم نے دہی اور ٹماتر کا استعمال کرنا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے ہاف فرائی کیا تھا چکن اس کو اس میں بڑے آرام کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے اور اس کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح آپ بھونیں گے تو ہم ذرا گھر کے فرد زیادہ ہیں ہم نے تھوڑا سا اس میں گریوی زیادہ رکھی اور یہ چکن بھی دو کلو ہے تو آپ اپنی مرزی کے حساب سے چکن کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن طریقہ استعمال اور ترتیب اور ترتیب یہی رہے گی تو جی اب ہم اس موقع پر اس کو پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ جو بھی پانی اس میں یا نمی ہے وہ ساری کی ساری خوشک ہو جائے دہی ٹیماتر لال مرچ پسی ہوئی اور ہری اپنا حلدی وغیرہ ہے اب ہم نے دیکھ لیں کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں کی اور گریوی دیکھ لیں کتنی پیاری بن رہی ہے یہ سارے جو ریسپیز ہیں چکن مغلائی وائٹ کڑائی ہر چیز کو مات کر دے گی اور اس پہ خرچہ بھی بہت کم سا آتا ہے تو آپ اس کو اس میں ہم ڈالیں گے جو اس کی خاص ریسپی کی خاص چیز ہے تو یہ ہم نے ڈالنی ہے اس موقع کے اوپر یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ایک ایک یہ کریم ہے یہ دیکھیں جی اس کریم کو ہم نے اس موقع پہ ڈالنا ہے اچھا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کریم ہے وہ اس کو ڈال دیا ہے تو یہ بس یہ پکی ہوتی ہے لیکن نہیں اصل میں جو کریم ہوتی ہے نا یہ کچھی ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے پکانا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں یہ جیسے ہی آہستہ آہستہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ بالکل سب سے پہلے سفیدی مائل کر دے گی ساری کی ساری ہنڈی کو یہ گوھر سے دیکھتے رہے نا آپ نے یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو بعض اوقات یا بعض انجان شیف جو یا جو یوٹیوپرز ہیں وہ اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑی دیز تک اس کو دم دیتے ہیں اور اس کو اتار دیتے ہیں لیکن یہ اس کا کریم کا یہ دیکھیں ٹیکچر کچھے کا کچھا ہی رہ جاتا ہے تو یہ جیسے ہی ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں ہانڈی کو بلکل بلکل یہ وائٹ ہو جائے گی تو جب تک یہ ہماری گریوی کے ہم رنگ نہیں ہو جائے گی اس وقت ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور پھر اس میں چاندک مسالہ جات شامل کریں گے تو یہ دیکھیں جی بلکل جو کریم ہے ہماری وہ بلکل جھاگ کی صورت میں اوپر آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ جو کریم ہے وہ کچھی ہے تو اب آپ کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہوگی کہ کریم یہ پکی ہوتی تیار ہوتی ہے تو یہ کچھی کریم ہوتی ہے تو جب تک یہ جھاگ رہے گی آپ سمجھیں کہ اس وقت کریم کچھی ہے اور یہ دیکھیں ہانڈی کا جو گریوی کا رنگ اس نے بلکل سفید کر دیا ہے بلکل ہی تو جیسے ہی ہم کو بھونتے بھونتے اس کی جو جھاگے وہ ختم ہوگی اس وقت یہ پوری طرح بھون جائے گی اور بہت زبردست قسم کا ہمارا یہ سالن تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں کچھ پیسے ہوئے مسالہ جات شامل کریں گے تو لگیئے چھے سے سات منٹ تک ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے جو میں نے کہا تھا دو صرف مسالے شامل کرنے تو وہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک چمج ہے یہ دھنیا ہے کٹا ہوا بھنا ہوا اس کو ہم نے اچھی طرح کوڑ لیا ہے اور اس کے علاوہ جائے گا اس میں آدھا چمج زیرہ بھنا ہوا کٹا ہوا تو یہ اسی موقع پر شامل کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو اس میں شامل نہیں کرنا تاکہ جو ہماری گریوی اور تری کی رنگت ہے وہ خراب نہ ہو تو اس کو ہم ڈالنے کے بعد تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بھومیں گے پھر اس کی فائنل لک دیکھتے ہیں تو لیجئے یہ دیکھیں تری بلکل چھوڑ دی ہے گھی بلکل چھوڑ دی ہے مسالے نے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہمارے پاس ہرا دھنیا ہے اس کی خوبصورتی کے لئے اس کو ہم شامل کریں گے اور شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح ہلا لیں گے اور چلتے ہیں ہم اس کی فائنل لک کی طرف تو لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیکن جی ما شاء اللہ ہمارا پیار آسا یہ دیکھیں گریوی والا جو سالن ہے مزدار قسم کا یہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اس کی جو فائنل پریزنٹیشن اور یہ لک ہے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ کتنا خوبصورت کتنا کریمی سا یہ اس کا ٹیکسر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ لیں جی ما شاء اللہ ہمارا یہ جو سالن ہے وہ پکر تیار ہو چکا ہے یہ بالکل تمام سالن کی چھٹی کر دے گا یہ ملائی بوٹی ہو اپنا وائٹ چکن کڑائی ہو یا مغلائی چکن کڑائی ہو یہ سب کڑائیوں کی ماں بہن ایک کر دے گا اور یہ سب سے مزدار اور زبردست قسم کا آج آپ نے جو سالن ہے وہ بنانا سیکھ لیا ہے یقین کریں اس کو بنانے کے بعد آپ اپنے کچن کے کنگ کہلائیں گی تو اگر میری یہ ریسپی اس موقع پر پسند آ رہی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور اس کو دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ایسی ہی مزدار قسم کی ریسپیز اب بنائیں دیکھیں اور انجوائے کریں مزے کریں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ماسٹر اب دوستار فرام فوڈ سیکریٹس ویڈ ماسٹر جی